آج کے سبق میں آپ نون ساکن اور تنمین کے احکامات کے بارے میں پڑھیں گے آئیے اس کی ارتداء کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نون ساکن اور تنمین کے احکامات میں سے چار حکم ہے یعنی اس کے چار قائدے ہیں یاد رکھیے کہ جب نون ساکن اور تنمین الفاظ میں آتے ہیں تو ان کے بعد مختلف حروف آتے ہیں اس لئے ان کے مختلف قوائد ہیں اور ضابطیں ہیں آج جو آپ قائدے پڑھیں گے ان میں ہے نون ساکن اور تنمین کے سب سے پہلا قادہ ہے اظہار حلقی دوسرا ہے ادغام اقلاب اخفاء حقیقی اظہار حلقی ادغام اقلاب اخفاء حقیقی یہ استلاحی جو نام ہے ان کو آپ شروع سے ذہن نشین رکھئے تاکہ جب ہم قرآن پاک کو شروع کریں گے تو وہاں یہ الفاظ استعمال ہوں گے تو اس وقت آپ کے فرزین میں ہونا چاہیے کہ اظہار حلقی کا کیا معنی ہے ادغام کسے کہتے ہیں اقلاب کسے کہتے ہیں اخفاء حقیقی کسے کہتے ہیں سب سے پہلے جو سبق ہے وہ صرف آپ کو اظہار حلقی کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اظہار حلقی کیوں کہتے ہیں نون ساکن اور تنمین کے بعد اگر حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں اچھی طریقے سے یہ غنہ وغیرہ نہیں بناتے ہیں بلکہ مخرج پر پہنچ کر اس کو اچھی طرح مخرج سے نکال کر آگے جلدے سے نکل جاتے ہیں اور یاد رکھئے حروف اظہار ہیں چھے کتنے ہیں چھے حمزہ حمزہ عائن خوہ یہ چھے آپ یاد رکھئے گا کہ جب بھی یہ نون ساکن اور تنمین کے بعد ان میں سے کوئی آ جائے حروف اظہار میں سے تو اس وقت ماں نون کو ظہر کر کے پڑھتے ہیں اب مثالیں لیں کہ نون ساکن کی مثال ایک کلمے میں بھی ہوتی ہے دو میں بھی لیکن تنمین کی ہمیشہ دو کلموں میں مثال آئے گی سب سے پہلے حرف ہے حمزہ حمزہ کی مثال نون ساکنہ میں ایک کلمے کی ین آونا ین آونا اب دیکھیں نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا لہذا نون کو ظہر کر کے پڑھیں گے ین آونا ین آونا اب نون ساکنے کی مثال دو کلموں میں من آمانا من آمانا من آمانا من آمانا تنمین کی مثال دو کلموں میں جنناتن الفافا جنناتن الفافا اس کے بعد دوسرا حرف جو ہے حروف حلقی میں سے وہ ہے ہا اس کی مثال ایک کلمے میں جن نون ساکن ہو من حاجا من حاجا من حاجا من حاجا اور دو کلموں میں من حاجر من حاجر من حاجر من حاجر اور تنمین اور تنمین کی مثال دو کلموں میں جروفن ہارن جروفن ہارن جروفن ہارن جروفن ہارن حمزہ ہو گیا ہاں ہو گیا اس کے بعد ہے تیسری مثال عین کی تیسرا عین جو حرف ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے انعمتا 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 اب نون ساکن کے بعد عین آ گیا نون پر ہم نے اظہار کیا نون کو ظاہر کرتے پڑا انعمتا انعمتا دو کلموں میں مثال نون ساکنے کی ومن عادا ومن عادا ومن عادا ومن عادا اور دو کلموں میں تنمین کی مثال سمیعن علیمن سمیعن علیمن دیکھیں یہ تنمین جو نون اظہار ہوتا یہاں تو اچھی طرح اظہار کریں گے سمیعن نہیں کرنا یا سمیعن یہ بھی آواز غلط ہے سارا دار و مدار اس کی نتق کا جو ہے وہ آواز پر ہے لہذا جو آواز جہاں جس حرف کی جیسے نکلتی ہے اس کو آپ دین نشین کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے آسانی ہوگی سمیعن علیمن سمیعن علیمن آپ نے حروف اظہار میں سے تین کی مثالیں سن لیں حمزہ ہا اور عین کی اب باقی ہیں ہا وین خواہ تینوں کی مثالیں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں دیکھئے نون ساکن کے بعد ہا آگیا تو اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے نون کے مخرج کو یہ تھی مثال ایک کلمے میں نون ساکن کی اب نون ساکن کی دو کلموں میں فَإِن حَاجُّوكَ فَإِن حَاجُّوكَ اب تنمیر کی مثال جو ہمیشہ دو کلموں میں آتی ہے عَلِيمًا حَكِيمًا عَلِيمًا حَكِيمًا عَلِيمًا حَكِيمًا عَلِيمًا حَكِيمًا اس کے بعد ہے غوین فَاسَيُنْغِضُونَ نون ساکن کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھا فَاسَيُنْغِضُونَ اب دو کلموں میں نون ساکن کی مِن غِلِّن مِن غِلِّن مِن غِلِّن مِن غِلِّن اب تنمیر کی مثال دو کلموں میں عَزِيزٌ غَفُورٌ عَزِيزٌ غَفُورٌ عَزِيزٌ غَفُورٌ عَزِيزٌ غَفُورٌ اب آخری جو حرق تھا حروف حلقی میں سے وہ ہے خو نون ساکن کے بعد اگر ایک کلمے میں آئے تو یہاں اس کا اظہار ہوگا وَالْمُنْ خَانِقَاتُ دو کلموں میں نون ساکن کی مثال مِن خَائِرِن مِن خَائِرِن مِن خَائِرِن مِن خَائِرِن اب تنمیر کی مثال دو کلموں میں يَوْمَئِذِن خَاشِعَةٌ يَوْمَئِذِن خَائِرَةٌ يَوْمَئِذِن خَاشِعَةٌ يَوْمَئِذِن خَاشِعَةٌ تو یہ تھی وہ مثالیں جو اظہار حلقی کے بارے میں آپ نے پڑھیں چھے حروف بھی آپ نے سمجھ لیے حمزہ حَا خَوْعَيْن غَائِن یہ چھے حروف حروف حلقی ہیں جب بھی نون ساکن اور تنمیم کے بعد آ جائے تو یاد رکھیں وہاں نون کا اظہار ہوگا اللہ تعالی ہمیں صحیح سے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین